برے صغیر پاک و ہند مسلمانوں کی محرومیاں جب حد سے بڑی تو قیام پاکستان کی لہر چلی اور پھر وہ دن آیا جس نے تاریخ میں برے صغیر کے مسلمانوں کو الگ پہچان اور رتبہ دلایا 23 مارچ 1940 کو قائد عاظم محمد علی جنہ کی زیرہ صدارت مسلم لیگ کا تاریخی سلانہ ازلاس منٹو پارک لاہور میں ہوا ازلاس کے دوران مولانا فضل الحق نے قرارداد پیش کی قرارداد کا اردو ترجمہ مولانا زفر علی خان نے کیا قرارداد کی تائید میں خان اور انگزیب خان حاجی عبداللہ حارون سمیت دوسرے مسلم اکاربین نے تقاریر کی تقاریر کے بعد مسلمانوں کے لیے الہدہ وطن کی قرارداد منظور کر لی گئی جسے بعد میں قرارداد لاہور کا نام دیا گیا قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے وہ علاقے جو مسلم اکثریتی اور جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہیں ان کی حد بندی ایسے کی جائے کہ وہ خود مختار آزاد مسلم ریاستوں کی شکل اختیار کر لیں قرارداد کے مطابق جن علاقوں میں مسلمان اقلیت ہے وہاں انہیں مذہبی اور سماجی حقوق مفادات کے تحفظ کی زمانت دی جائے قرارداد پاکستان کے سات برس بعد اسلامی جمہوری پاکستان وجود میں آیا اور پوریاب اتاب سے شمکا